اوورسیز پاکستانی ووٹرز کے حق رائی دہی کا استعمال نادرہ نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ویب سائٹ تیار کر لی ہے الیکشن سے قبل ویب سائٹ کو اوپن کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن زرائے مزید جانے گے ارشد علی سے جی ارشد علی اپڈیٹ کیجئے گا ارشد علی سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے اوورسیز پاکستانی ووٹرز کے حقے رائی دہی کا استعمال نادرہ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ویب سیٹ تیار کر لی ہے الیکشن سے قبل ویب سیٹ کو اوپن کر دیا جائے گا اور الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق یہ تفصیلات دی جارہی ہے کہ الیکشن سے قبل اس ویب سیٹ کو اوپن کر دیا جائے گا اور اوورسیز پاکستانیوں کے حقے رائی دہی کے استعمال کے لیے ویب سیٹ بنائی جائے گئی ہے اور عرشت دلی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عرشت دلی سے بات کر لیے جی عرشت اپڈیٹ کی جائے گا اس ویب سیٹ کے حوالے سے عجیب کو سکرین کورٹ کے حکمات کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آورسیز پاکستانی کو زمنی الیکشن میں ووڈ ڈالنے کا حق دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے نادرہ کے اشتراف سے ویب سیٹ جو ہے وہ تیار کر لی ہے الیکشن سے قبل آورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ جن اس ویب سیٹ کو کھول دیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ آورسیز پاکستانی موبائل لیپ ٹیبلٹ کے ذریعے ووڈ کاسٹ کر سکیں گے ووڈ ڈالنے کے لیے ویب سیٹ پر جو ہے ریجسٹر لاغ ان ہونا ضروری ہے تیرہ انسوں پر مشتمل آئی ڈی کارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ آورسیز کارڈ اور پاسپورٹ اور اس کے علاوہ سکینر مشین ہونا لازمی قراب دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آورسیز پاکستانی اپنا خفیہ جو ہے وہ پاسپورٹ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو میل کے ذریعے جو ہے وہ پارورٹ کرے گا وہ قومی اسیملی کی عمید بار کو ووڈ کاسٹ کر سکے گا اور اس کے ساتھ 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 ووڈ ڈالنے سے قبل